موسیقی 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 دیکھ رہا ہے دلی کی اور چپی کیوں ہے سرکار کی طرف سے کوئی ٹپنی کوئی جواب کچھ نہیں اور وپکس کے آروپوں پر بجی پی اور جڈیوں نے موڈی سرکار کا بچاؤ کیا وہیں کانگرس نے تا راکشیت علوی نے سرکار کو گھیرا راکس کی سرکار دیش کی بھارت کی سرکار سارے تتھ جندہ کے بچ میں رکھ چکی ہے رافیل کے اوپر سارے تتھ ادرنی اچھتمنی آئلے میں بھی رکھے گئے سریمان راحل گاندی جی ایک بار جھوٹ بولنے کے اوپر ماننی اچھتمنی آئلے کے لیے معافی مانگ چکے ہیں جھوٹ بولنے کے معافی مانگ چکے ہیں اور مجھے رگتا ہے کہ اگر پناہ اس معاملے میں جھوٹ بولیں گے تو ماننی اچھتمنی آئلے سوہم سنگیان لے کر انہیں ان سے جواب طلب کرے گا سپریم کورٹ تک سے اس کی بیاک کیا آ چکی ہے کہ اس میں کوئی گڑبر نہیں ہوئی ہے یہ اب ایک رانی تک مدہ بنائے جانے کا پریاث ہے اگر رافیل کا انویسٹیگیشن فرانس کے اندر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے کانگرس پارٹی انظام لگاتی ہے نرین موڈی جی اس کو خارج کر دیتے ہیں لیکن اب اس کو کیا کریں گے کہ فرانس کے سرکار انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں تب تو پردار منتری کو چاہیے کہ جوائن پارلیمنٹی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں تاکہ سچائی دیش کے سامنے آئے تو رافیل کے ہر پیچ کو سلجھانے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ دو خاص میمان جڑ رہے ہیں بی جی پی سے میرے ساتھ سور امیانسیل ہیں کانگرس سے شکیل انساری میرے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ دونوں کو بہت دو سواغت شکیل بھائی شروعات آپی سے کرنا چاہوں گا ہمیں تو لگا تھا یہ رافیل والا معاملہ ختم ہو گیا ہے لیکن اب جب دوبارہ رافیل کا یہ جن بوتل سے باہر آیا ہے تو اس کے پیچھے کی کس طرح کی سٹریٹیجی ہے کانگرس کی دیکھیں اس میں کانگرس کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے رافیل میں گربڑی ہوئی تھی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور اس کے لیے جس طرح سے کئی بندو تھے اس بندو کے اوپر راہل گاندی نے اپنی باتیں رکھی تھی معافی بھی مانگی تھی جب سپریم کورٹ نے ایک دیسیزن لے لیا تھا کانگرس پارٹی نے اس کو مان لیا تھا لیکن چونکہ اب رافیل ایکسپورٹ کرنے والی پارٹی جو ہے جو کنٹری ہے فرانس اس نے جاچ کے آدھے شکر دی ہے اور جاچ شروع کر دی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی گربڑی تو ضرور ہے کہ فرانس میں جاچ شروع ہو گئی ہے اور بھارت سرکار شانتی میں ہے چپ ہے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس جن کے ٹائم میں یہ لینے ہوا تھا وہ اب بی جی پی کے سنسط سدس ہیں راج سبھا کے سدس ہیں شکیل بھائی مجھو تو یہ بھی یاد آ رہا ہے جب راحل گاندی نے رافیل پہ بولا تھا اور اپنی بات آگے تک پہنچائی تھی لیکن ان کی باتوں کہ میں کسی طرح کا تیتھ جب نہیں ملا تھا تو انہوں نے مافی بھی مانگی تھی اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو سر مجھے ٹھیک کریے گا پریز دیکھے مافی مانگنے کا کوئی سوال نہیں تھا راحل جی نے کہا تھا کہ اس میں جربڑی ہوئی ہے لمبانی جی کے کمپنی جس کو کوئی ایسپریئنس نہیں تھا اس کمپنی کو آپ نے پیٹی کونٹیکٹ دیکھے آپ وہی باتیں دھور آ رہے ہیں جن کا استطف ختم ہو چکا تھا جس پہ ساری باتیں ختم ہو گئی سر آگے بات پہنچ جگئی سپریم کورٹ نے بھی سی اے جی نے بھی دوڑوں میں خارج کر دیا تھا سر یہ باتیں تو ختم ہو گئی ہیں ایک فرانس نے جان شروع کر دی تو آپ پھر سے وہی باتیں دھا رہے ہیں جس پہ آپ کنونس ہو چکے تھے آپ 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 بات سنیے تو سہی کہیے سر بات تو یہ ہے نا ایک منٹ آپ کی بات ہماری بات بھی سننے سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہم انڈیا کے اندر سب لوگوں نے اس پر مان لیا سپریم کورٹ کے نیائے کو سب سوئکار کرتے لیکن چونکہ ایکسپورٹ کرنے والے کنٹری جہاں ایسے ایک سپورٹ ہوا ہے وہاں ان کے پاس کچھ نہ کچھ پارکمہ فیسی ملا جس کی وجہ سے کہ ان کے دال میں کالا ہے اس میں کرپچن ہوا ہے تو اپنے دیش کی سرووچ عدالت پہ آپ کو یقین نہیں ہے فرانس کی اس جانچ پہ آپ کو یقین ہے جو تتھا قدید گھوٹالے پہ انہوں نے شروع کی یہ بھی ایک بڑی بات ہے سب اس سپریم کورٹ کے آستہ کا سوال مت بتائیے پھر یہ ہم مت بتائیے کہ ہم کو سپریم کورٹ پہ بھی آستہ ہے آپ میرے ساتھ رہیے سورہ میتھل جی پی سی کی جانسے کیوں گھبر آ رہے ہیں سر ایک بار وہ بھی کر لیجئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا شکیر انساری جی آ رہو اچھا بولیے بولیے اچھا بولیے بولیے ایک سیکنڈ میں یہ بولتا ہوں کہ آستہ کا سوال ہے ہنڈیٹ پرسنٹ آستہ کا سوال ہے یہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ سپریم کورٹ کے آستہ پر سوال نہیں ہے لیکن اس سوال یہ بھی کھڑا ہے کہ وہ چیف جسٹس کچھ ہی تینوں کے اندر بی جی پی کا پارلیمنٹ کا صدس بن گیا راج صبح کا صدس بن گیا اس پر بھی ایک سوال ہے صرف اب یاد آ رہا ہے آپ کو ان کے بنتے مبوال کرتے ہیں نہ سر اب یاد آ رہا ہے آپ کو ویرود کرتے ہیں اور فرانس نے جاں شروع کر دی تو آپ نے سارے لنک جوڑنے شروع کر دیئے یہ تو عجیب بات ہو جاتی نا بات پوری ہو گئی نا سوری میتھل بھی میرے ساتھ سوری میتھل بھی ان کو بھی جوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سن لیتے ہیں کلیر ہو گئی سر شکیل بھائی آپ نے دس سیکنڈ کہا تھا میں نے آپ کو پورا ایک منٹ دے دیا آپ میرے ساتھ رہیے ابھی اور آہوں گا میں آپ کے پاس ابھی اور آہوں گا سوری میتھل صاحب سر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریے نا جے پی سی کی جانچ کر کے ایک بار معاملے کو ختم کریے لنجام بھائی بہت بہت دھنیواز ابھی میں سن رہا تھا شکیل بھائی کو شکیل بھائی پوری کوشش کر رہے تھے اپنے جو فیکٹن فکر سے ان کو پروف کرنے کے لیے تو میں شکیل بھائی سے پہلے ایک بات بتا دوں انہوں نے ایک پرشمو کھایا کچھ نہ کچھ تو ساکشے ہوں گے جس قارن فرانس کے اندر جو ہے یہ جانچ شروع ہوئی ہے تو میں پہلے دو شکیل بھائی کو ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو فرانس کے اندر ساکشے نہیں ملے ہیں خارت کے اندر راہل گانڈی ویدیشی کمپنیوں کی ایجنٹ ہے اور کانگریس ویدیشی کمپنیوں کی ایجنٹ ہے یہاں پر جھوٹے نارے لگاتے ہیں جھوٹے آروس لگاتے ہیں اسی پرکار سے فرانس کے اندر بھی ایک انگیو ہے شیرپا جو کی وہاں کی جو رکشا چودوں کے اندر وہاں پر جسے کہتے ہیں کمیشن ایجنٹ کے روپ میں بھی وہ کارے کرتی ہے اور ساتھی ساتھ جو پرسیدنٹی کمپنیاں ہیں جسولٹ کی ان کے سن اس کا لنک ہے اس نے وہاں پر جو وہاں پر ایک کمیتی ہے ان کی نیشنل فائلینس پروسی کیوٹر نیشنل فائننشیل پروسی کیوٹر جو فرانس کے کمپنی ہے جو فرانس کی گورنٹ ایجنٹی ہے وہاں پر اس نے یہ اپلکیشن لگایا ہے یہ اروپ لگایا ہے کہ یہ سوڑے کے اندر جاچ ہو لیتا ہے تو دیکھئے سوستہ لوکتمتر سب جگہ ہے بھارت کے اندر آپ پردان منصری کو چکدار چور ہے کہہ سکتے ہیں اس کے سپریم کورٹوں میں آپ ماں بھی مان سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جب یہ مددہ اٹھا تو سپریم کورٹ کے اندر بند لفافہ کے اندر پوری کی پوری جانکاری رفائل کی سپریم کورٹ کو دی جائیں سپریم کورٹ نے ہم کو کلین چیٹ دیا ساتھ ہی ساتھ بہت بھی مجھے کی بات دیکھئے جو کمپین کانگریس کا 2019 میں کیوالا کیوالا پیل کے آگیا پیچھے گھومتا رہا بنتی اور ببلی میں کھول منت سے کھڑے ہو کر چلایا جی پی سی کی جاز سے ڈر لگتا ہے سوری منتھل جی پی سی کی جاز کیوں نہ ہو سمجھئے ایک بات بتائیے جب دیش کی سپریم کورٹ نے اس بیشہ پر سرکار کو کلین سیپ دے دی تو اس کے پاس جات کا بیشہ کار ہے جاتا ہے کیا کبھی اچھا سوری منتھل کیا کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کی سوری سر کیا کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا کی کورٹ میں جانے کے بعد ماملوں کی جی پی سی جی سے جانچ ہوئی ہے نہیں ہوا ایسا کبھی جانچام بھائی جانچام بھائی میرا ایک پرسنہ ہے چھوٹا تھا یہاں پر کانگریس کے میرے مطر بیکھے ہیں شکیل انتاری جی سب سے بہلی بات کو مجھے اس بات کا اُسطر بھی دیئے جو آپ نے کہا کہ راپے میں گڑ بڑی ہوئی تھی یہ سچ ہے ان کے پوان کھیڑا جی بھی بار بار چلنا چلنا کے بول رہے ہیں چوبیس گلتے ہو گئے جات بٹھائے ہوئے سرکار کو اس کے اوپر سنگیا لینا چاہیے میں چیدہ چیدہ اس پرسنے چھوٹا ہوں جی کسی رکھتی نے آروپ لگایا ویڈیس کے اندر اور وہاں پر جات ہو رہی ہے تو کیسکار تھی یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اس میں اس سوڑے کے اندر گھوٹالا ہوا جب سپریم کورس نے کہہ دیا تی اے جی نے کہہ دیا تی اے جی اس کا آرکھ کیا ہوتا ہے آپ سے جانتا ہوں کہ یہ سمسک کبل اور کبل سرکاری سوڑوں کے انویسٹیگیشن کے لیے بنای گئی ہے کسی نے ٹوڈی کھولا کسی نے جی جاتی کھولا کسی نے کوریر کھولا کسی نے سارے گھوٹالے کانگریس کے کھولے اور کسی نے اسی جنس کے جات کی رہا ہے لیکن وہاں کیا ملا چوکھیدار پیور ہے اب میں ان سے پرشنے پرسنے خوشتا ہوں کہ کیا نیشنل حیرائض کے اندر جو ان کا جسے گھولامی کرتے ہیں وہ پریوار دیل پر ہے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ چوڑ ہے کیا اس نے گھوٹا لکھیا ہے مجھے اس بات کا اُس پر رہے میں اسے پوچھتا ہوں سر بھاشر نہیں اچھا میتھل صاحب میتھل صاحب ایک ایک کر کے ایک کر کے نا سر ایک ایک کر کے میتھل صاحب میتھل صاحب بولنے تو دیجئے صاحب میتھل 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 رفیل پہ آئیے رفیل پہ آئیے شاکر انساری پلیز بولی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے آخر کیوں اس طرح کی جانش کے مانگ کی جا رہی ہے اپنے دیش میں سمپر لونے کے بعد جلدی سے ایک تو ایک تو ہمارے بھائی جو بی جے پی کے پروکتہ ہیں وہ تتھ کو تھوڑا سا غلط بتا رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو بند لفافے کے اندر فیکس اینڈ فیگر دیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ راشتری ہٹ نے اس کی جانش صحیح نہیں کرنی اور سپریم کورٹ نے کوئی جانش نہیں کی تھی جو انہوں نے کہا کہ کلن چیٹ نہیں تھا سپریم کورٹ نے اس بات پر سہمتی دی تھی کہ راشتری ہٹ نے جو سرکار کہہ رہی ہے اس کے لیے ابھی جانش کا سمجھ نہیں ہے ایک بات اس میں جانش سپریم کورٹ نے نہیں کیا ہے یہ آپ گمراہ کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات سی اے جی کی بات یہ کر رہے ہیں تو ریفال پر کوئی سی اے جی کا ریپورٹ نہیں آیا ایک دوسرے سی اے جی جو پچھلے دنوں آجادی کے بعد سے ایک ٹریڈیشن تھا کہ سال بر میں پچاس سے ساٹھ ریپورٹ منیمم تیس ریپورٹ ضرور ڈالتی تھی آج ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ چار اور پانچ ریپورٹ بھی سی اے جی کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے یہی لئے کہتے ہیں سمویدھانی سنسان کے اوپر ان کا اتنا دباؤ ہوئے کہ اب اس دیش میں سمویدھان خطرے میں آ گیا ہے اب چوتھی بات یہ اب کہہ رہے ہیں اپنی بات کو انٹ کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانچ وان تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ گربڑی ہے ٹھیک ہے فرما فیسی اگر اسٹیبلش ہو رہی ہے جانچ کرائیے بو فرس میں پارلیمنٹری کمیٹی کے بعد بھی جانچ ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی پارلیمنٹری کمیٹی کی جانچ میں کلیر ہوا پھر سپریم کورٹ نے کہا پھر جانچ ہوئی جانچ لگاتار ہوئی تھی جانچ ہوئی کول والے میں بھی ہوئی لگاتار ہوئی تو آپ کو اگر جانچ کرانے میں سندھی اسی ہے نا کہ ریفل کے ڈیل میں کالا ہے اور آپ کو ڈڑ لگ رہا ہے کہ اگر وہ جانچ ہو گئی تو وہ کالا نکل کے پورے موپر کالک لگا دے گا اور چوکی دار کو کالک کبھی سامنا کرنا پڑ جائے گا سوری میتھل صاحب اپنی بات کا جواب دیجئے اور اپنی بات کے ساتھ یہ بھی سمجھا دیجئے کہ کانگرس یہ بھی مانتی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کریے کہ سمجھدھانک سنسطھائیں بھی اصل میں آپ کی دباؤ میں ہیں دیکھئے کانشام بھائی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پپو پارٹی کے نیتا اپنے نیتا کے ہی پرچنوں پر چلتے ہیں جس پرکار سے ہوا ہوای باتیں جو ہیں راہل راندی جی کرتے ہیں اسی پرکار سے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر راستر کے سامنے کانگریس کے لیتا یا پروکتا وہ بھی صرف جھوٹ بولنے کا کام کرتے ہیں اب دیکھئے ابھی آپ کے سامنے انہوں نے بولا کہ سی اے جی کو ہارتی جنسہ پارٹی کے انٹر سرکار پارٹن کرنے سے دھوک رہی ہے ان کو پتا بھی ہے کہ سی اے جی کی پاس ساکت کتنی ہے ان کو پتا بھی ہے کہ سی اے جی جو ہے ایک آٹونومس بوڈی ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سی اے جی کے پاس رائٹ پروپے ہیں کہ وہ جیسے ہی فائننشل ہے کلوز ہوتا ہے اس کے بعد ہر ایک سرکاری سوڈے کی وہ جات کرتی ہے انہوں نے بولا کہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی بھی جات نہیں ہوئی ارے بھائیہ کس کس بھلابے میں ہو چاک کر رہے ہو چاک کہہ رہے ہو کہاں پہ آتے ہو تمہیں پتا بھی ہے کہ تم چاکہ رہے ہو سپریم کورٹ کے اندر جب ساکتیار چور ہے چور ہے چور ہے کہنے والے کانگریس کے راستر راہل گانڈی نے وہاں پر گھتنے شکر اور ناک رکھنے کے ماتی مانگی اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا اس کے بعد لفاپا بند جو جانکاری بات پہنچی وہاں پر سپریم کورٹ کے چیز جسٹیز نے پورے تانل کے سکنے اس کو انگرسٹیٹ کیا سارے سوڈوں کو سیکس کو ویریفائی کیا سکرس کو ویریفائی کیا اس کے بعد ہی کلین چیز دی سپریم کورٹ نے کہ باتیں کرتے ہوا دوسری بات جو یہاں پر اس کی سارے باتیں یہ کر رہے ہیں یہاں پر انہوں نے کہا کہ اپنا کچھ نہ کچھ سا ساکسے ملیں گے یا بہت سارے باتیں یہ کر رہے ہیں یہ کہہے جی پی سی کی تو میں ان کو اس پر دے دیتا ہوں جو لوگ رکشہ سودوں میں گلالی کھاتے ہیں جو لوگ پیدیشی کمپنیوں کے ایجنٹ بن کر بھارت کے اندر رکشہ دوزوں پر لانچن آیا کوشش کر رہے ہیں ان کو سرکار یا بھارت کے ایک تو کچھ سروڈ لوگ سپل نہیں ہونے دیں گے ابھی میں نے کچھ پچھن اٹھا ہے کہ نیشنل ہرارڈ کے اوپر آپ مجھے اتر بھی دیئے کیا وہ برسچہ چاری نہیں ہے اب میں راہول گانڈی کی ایک ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتایا چاہا ہوں رنشام جی اسی سے آپ سمجھ لیں گے کہ پھولی کونگریس کتا جھوٹ بول رہی ہے اور راہول گانڈی کی بھوٹ بولتے ہیں تنسک کے اندر نو کونفیڈنس موٹن کے اندر راہول گانڈی نے کھڑے ہو کر یہ آن ریکارڈ ہے کھڑے ہو کر بولا تھا کہ میری بات میری میٹنگ امانیوال میکرون جو اس سمجھ کے راستپتی سے سواس کے ان سے ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سوڈا ہوا ہے جس کو ہم پبلک کر سکتے ہیں اس میں کوئی پہشانی نہیں ہے اسی سمجھ فرانس کی سرکار کے فوکس پرسن نے اسی سمجھ یہ جو سوڈا ہے یہ فوری طرح کونفیڈنچل ہے اور اس پرکار کے شب راجپتی میکرون نے نہیں بولے انہوں نے جو شب بولے ہیں وہ سن لیجئے انہوں نے یہ بولا تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ جب سمجھ میں کھڑے راہول گاندھی جھوٹ بول کتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جواب لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بلکل یہ سٹیٹمنٹ یہ سٹیٹمنٹ سبھی کو یاد بھی ہے ٹھیک ہے مہتھل صاحب یہ سٹیٹمنٹ راہول گاندھی کی یاد بھی ہے تو واقعی شکل بھائی راہول گاندھی نے اصل میں راہول گاندھی کو لیکے کئی ایسی باتی جو بھرحمت کرنے والی تھی چاہے رفیل کے دامو کی بات ہو چاہے آفسیٹ کی بات ہو چاہے اس سٹیٹمنٹ جس کا ذکر بھی سوری مہتھل کر رہے تھے کہ مہنکرو صاحب نے خود ان سے کہا کہ اس کی ڈیل پبلک ہو سکتی ہے لیکن وہاں سے اس کا کاؤنٹر آیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا سر اتنی باتیں آپ کے فیور میں بھی نہیں جاتی ہیں نا تو لوگ آپ کی باتوں پر یقین کیوں کریں گے اور کیوں جانچو آپ کی کہنے پہ ایک سیکنڈ ہم اپنی بات کہیے کہیے سر کہیے انہوں نے کئی سوالات اٹھا ہے ہم پوچھتے ہیں کوئی ڈین ہوئی ہے چاہے ہمارے اور آپ کے بیچ ہی کوئی ڈین ہوئی ہے کوئی آدمی اس میں کہے کہ اس میں گربڑی ہے تو عام طور پہ آدمی کہتا رہے جانچ کر لو دیکھ لو سب ٹھیک ہے کی نہیں ہے یہ عام طور پہ سوری محسل صاحب ایک بات ایک بات محسل صاحب اچھا وہ وہ بات ایک بار ایک بار ایک بار ان کا کاؤنٹر تو سن لیجیے ایک بار کاؤنٹر سن لیجیے ان کا وہ کیا کہنا چاہ رہے پھر آپ نے بات رکھی گا محسل صاحب اگر یہ بیوش میں بولیں گے تو مجھے بھی موں میں زبان ہے بھائی نہیں نہیں ٹھیک ہے ڈیکوری مینٹین کرنا ہوگا سر صاحب تو جانچ کے لیے جب ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ہر اچھا سودوں کی دارت ہوئی ہے جے پی سی کے ذریعہ بھی ہوئی ہے اور دوسرے ایجنسی کے ذریعہ بھی ہوئی ہے تو ریفل ایک ایسا ڈیل کیا ہے جو پانچ ہزار کروڑ روپے میں ایک آنا تھا اب وہ ریفل پنرہ ہزار کروڑ میں آ رہا ہے عام طوپے جنتہ کو بھی یہ بات دیکھنے پر پچے گا نہیں تو اس میں جانچ میں کیا دکت ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی نیشنل ہیرالڈ کی بات کی نیشنل ہیرالڈ ایک پریویٹ کمپنی کا ماملہ ہے اس پر سرکار کے کوٹ میں چلنا آئے جن کو بیل ہے بیل ارے بڑے 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 پدو پر بیٹھے ہوئے لوگ آج تریپار ہوا کرتے تھے یہ سب باتیں نہ کرے بڑے 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 سپریم کوٹ نے پرم آج آج کو بڑے دیا تھا کانگریس پوری ٹیم لگی ہوئی تھی وہاں پر بڑے 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 سہر سہر شو میرے پاس اتنا ہی ہیں میرے پاس مدہ میں اتنا ہی ہیں شکریہ سر شکریہ سر اس شور کے لیے میں مدہ بگر میرے پاس مدہ بگر اتنا بگر بگر مدہ اتنا بگر